اعوذ باللہ امن شیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے مکہی کی فصل میں کمپل کی مکہی کے بارے میں کمپل کی مکہی جسے ہم شوٹ فلائی بھی کہتے ہیں جو دیکھنے میں تھے عام طور پر گھرے لو مکہیوں جیسے یہ نظر آتی ہے لیکن جسامت میں گھرے لو مکہیوں سے قدر چھوٹی ہوتی ہے مکہی کے پودے نرم و نازک پتوں اور کمپلوں میں انڈے دیتی ہے جن سے چھوٹی چھوٹی سنیاں نکل کر کمپلوں کو کھاتی ہیں اور یہ تنے میں گھس جاتی ہیں جس کے نتیجے میں پودے کے درمیان والی کمپل پیلی ہو کر سوک جاتی ہے کمپل کی مکہی خود نقصان نہیں کرتی مکہی انڈے دیتی ہے جس سے نکننے والی سنیاں نقصان کرتی ہیں کمپل کی مکہی پودے کے اگاؤ کے ساتھ ہی حملہ ور ہو جاتی ہیں یہ جب تک پودہ چار سے پانچ پتے نکال لیتا ہے اس کا حملہ جاری رہتا ہے لیکن جیسے ہی پودے کی عمر چالیس دن سے اوپر ہوتی ہے یعنی وہ سات یا آٹھ پتوں کی حالت میں آتا ہے تو کمپل کی مکہی کا حملہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے چالیس دن بعد کمپل کی مکہی کا حملہ کیوں ختم ہو جاتا ہے اس کی دو وجوہات ہیں پہلی وجہ تو یہ ہے کہ چالیس دن کے بعد پودہ سخت ہو جاتا ہے جسے سنڈیاں کھاننے کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے دوسری وجہ درجہ حرارت اور ہوا میں نمی ہیں اگر ہوا میں نمی کم اور درجہ حرارت زیادہ ہو تو مکہی کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے جنوری یا فروری میں کاشت ہونے والی مکہی جب چالیس دن کی عمر کو پہنچتی ہے تو مارچ یا اپریل کا مہینہ آ جاتا ہے ظاہر ہے ان مہینوں میں درجہ حرارت کافیت تک بڑ جاتا ہے اور ہوا میں نمی بھی کم ہو جاتی ہے لہٰذا کمپل کی مکہی خود بخود مرنا شروع ہو جاتی ہے اب آپ سمت تو گئے ہوں گے کہ کمپل کی مکہی کا زیادہ تر حملہ صرف بہاری مکہی پر کیوں ہوتا ہے جبکہ موسمی مکہی پر اس کا حملہ قدرے کام ہوتا ہے تو آپ یہ جانتے ہی ہیں کہ موسمی مکہی جو جولائی اور اگست میں کاش ہوتی ہے ان مہینوں میں درجہ حرارت کافی زیادہ ہوتا ہے جو مکہی مارچ اور اپریل کی گرمی جو مکہی مارچ اور اپریل کی گرمی برداشت نہیں کر سکتی وہ جولائی اگست کی گرمی کیسے برداشت کرے گی لہذا موسمی مکہی میں مکہی کے حملے بہاریہ مکہی کی نسبت قدرے کم ہوتا ہے بہاریہ مکہی کو کمپل کی مکہی سے بچانے کے لیے بہتر ہے کہ بیج کو پہلے ہی زہر علود کیا جائے یہ کافی زہریں موجود ہیں مارکٹ میں مختلف نام کے ساتھ کسی کو بھی آپ استعمال کر کے اس سے بچایا جا سکتا ہے اور اگر یہ نا کنٹرول ہوں تو بعد میں بائی فین ترین، ایما میکٹن، لی فوران اور بھی دوسری زہروں کے ساتھ ان کا صدباب کیا جا سکتا ہے بہتر ہے